محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اس محفل کے میزبان شاہر جو اس آج کے محفل مشاہرہ کی روحی روان بھی ہیں میں حمید اللہ محر صاحب جن کی ایک کتاب ان کے کلام کے کتاب نوکے کلم کے عنوان سے شائع بھی ہو چکی ہے ہماری کالی لائبری میں موجود ہے میں اس شیر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے خدای کرنے لگے زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور آج اپنے تازہ کلام سے نوازیں صدر مجلس کی اجازت سے میسر کیوں نہ ہو کانٹوں کی ٹہنی بسیرہ ہو ہی جاتا ہے بلاخر میسر کیوں نہ ہو کانٹوں کی ٹہنی بسیرہ ہو ہی جاتا ہے بلاخر اندھیرے موت مر جاتے ہیں اپنی اندھیرے موت مر جاتے ہیں اپنی صویرہ ہو ہی جاتا ہے بلاخر اور یہ ایک قطع صدری مجلس کے نام کر رہا ہوں یہ بھی کیا دن ہے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے خود آگے امامت کرنے کیا بات ہے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے خود آگے امامت کرنے جو کی بھاتا ہی نہیں ہے میرے دل کو ماہر جو کی بھاتا ہی نہیں ہے میرے دل کو ماہر وہی آتا ہے میرے دل پہ حکومت کرنے آئے 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 کیا بات کیا بات کیا بات کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ میرے والد صاحب کے نام سے کلٹرلیک سوسائیٹی بھی ہماری بنی ہے ایک شیر میں میں تھوڑا سا اس کا نچوڑ دے دوں ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک چہرے کی محبت سے زیارت کر کے آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے پھر سے پڑھیں پھر سے پڑھیں ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک چہرے کی محبت سے زیارت کر کے اور ایک قطع اس کا عنوان ہی پدر ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس موقع پر شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی کیا بات شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی رد نہیں ہوتی دعا کوئی پدر کی ماہر اس نے تو عرش کی تہلیز ہلا دی ہوگی شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی رد نہیں ہوتی دعا کوئی پدر کی ماہر اس نے تو عرش کی تہلیز ہلا دی ہوگی دو اشعار یہ آج سنانے نہیں تھے لیکن ایک خیال آ گیا لیکن کچھ ایسا ماحول بن گیا ایک شیر اس پہ میں نے ایڈ کر دیا ہو ابھی وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو ہر کوئی ڈرتا نہیں ہے اس کے آنے سے یہاں ہر کوئی ڈرتا نہیں ہے اس کے آنے سے یہاں لوگ راہے تک رہے ہیں کچھ قیامت کے لیے ہر کوئی ڈرتا نہیں ہے اس کے آنے سے یہاں لوگ راہے تک رہے ہیں کچھ قیامت کے لیے سارے پھرکے ایک مسجد میں بھی آ سکتے ہیں یہ ہم مگر کس کو نکالیں گے امامت کے لیے سارے پھرکے ایک مسجد میں بھی آ سکتے ہیں یہ ہم مگر کس کو نکالیں گے امامت کے لیے اور دیکھئے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں کچھ کا مقصد شیر سنانا اور کچھ کا مقصد ہے شیر سننا لیکن ایک شخص ہماری نظر میں آ گیا اس کا یہ مقصد نہیں اس کا کچھ اور مقصد ہے اور وہ میں نے اسی کے لیے شیر بھی سنائی آپ کو شیر سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے شیر سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے بس یہ اکتر صاحب آئے ہیں نظامت کے لیے شیر سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے بس یہ اکتر صاحب آئے ہیں نظامت کے لیے بہت شکریہ کچھ متفارق دو چار اشار اگر آپ اجازت دے دیں آج کے وعدوں پہ مت جایا کرو آج کے وعدوں پہ مت جایا کرو سارے کوفہ کے ہیں خط اور کچھ نہیں آج کے وعدوں پہ مت جایا کرو سارے کوفہ کے ہیں خط اور کچھ نہیں اور یہ شیر دیکھ لیں نہیں ہے کوئی بیگانہ یہاں سب اپنے بھائی ہیں کوئی یوسف کے بھائی سا کوئی کابیل سا بھائی نہیں ہے کوئی بیگانہ یہاں سب اپنے بھائی ہیں کوئی یوسف کے بھائی سا کوئی کابیل سا بھائی اور یہ ایک شیر دیکھ لیں نئے نکلتے سفید بالوں میں ہراول نئی کھیزان کے نئے نکلتے سفید بالوں میں ہراول نئی کھیزان کے میں کوئی مثل شجر کہاں ہوں کہ لوٹ کر پھر بہار آئے ایک شیر کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا جھوٹ کا کیا ہے جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن سچ اکیلا ہی جہاں دیکھو کھڑا ہوتا ہے جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن سچ اکیلا ہی جہاں دیکھو کھڑا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ